اس کہانی میں ایک سیکسی عورت اسٹوڈینٹ سے افیر کر لیتی ہے کیونکہ وہ اپنی لائف میں بہت ہی اکیلی تھی اور اس کی پیاس بجانے والا کوئی نہیں تھا پھر ایک لڑکا آ کر اس کی پیاس بجاتا ہے مووی کے اسٹارٹ ہوتے ہی ہم لویس نام کی ایک سیکسی عورت کو دیکھتے ہیں جس کی عمر 39 ہے جو کولمبیا آرٹس آف کالج کے ایڈمیسن آفیس میں کام کرتی ہے اس کے بعد ہم اسے ایکس ہزبینڈ پیٹر کے ساتھ دیکھتے ہیں ان دونوں کا کافی سال پہلے ڈیبوس ہو چکا تھا لیکن وہ اب بھی ایک دوسرے کے کافی اچھے دوست ہیں اگلے سین میں آفیس میں بور ہونے کے بعد لویس اپنی دوست میسی کو کال کرتی ہے میسی لویس کو بتاتی ہے اس کا رچ ہزبینڈ مارکس اسے اگنور کرنے لگا ہے جس کی وجہ سے وہ سیکریٹ لی ایک افیر چلانے کے بارے میں سوچ رہی ہے اور وہ لویس سے کہتی ہے میں تمہاری طرح زندگی نہیں جی سکتی اس کے بعد لویس اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کرتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسے آفیس میں ایک لیٹر ملتا ہے جس پر لکھا تھا اسکوٹ ایکچول میں لویس اسکول ٹائم میں اسکوٹ نام کے لڑکے کو لائک کرتی تھی 20 سال پہلے اسکوٹ کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو چکی تھی لیٹر اوپن کرنے کے بعد وہ اسکوٹ نام کے لڑکے کو کال کرتی ہے لویس کہتی ہے میں کولمبیا آرٹس آف کالج سے بات کر رہی ہوں کیا تم اپنے لیٹر میں سلائٹس ڈالنا بھول گئے تھے اسکوٹ ہاں کہتا ہے اس کے بعد لویس اس سے کہتی ہے منڈے کو میں تمہارا انٹرویو لینے والی ہوں تب تم اپنی سلائٹس بھی ساتھ میں لے کر آنا ایکچول میں انٹرویو ایک بہانہ تھا وہ اسکوٹ سے ملنا چاہتی تھی اس سب کے بعد وہ اپنی موم سے ملنے کے لیے ان کے گھر پر جاتی ہے جہاں پر وہ اسکوٹ والے اسکوٹ کے گفٹس کو دیکھتی ہے یہاں پر وہ اپنے بھائی سینی سے بھی ملتی ہے لیکن وہ اپنے بھائی کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں منڈے کو لویس اسکوٹ کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی لیکن اسکوٹ وہاں پر پہنچنے میں لیٹ ہو جاتا ہے اس ٹائم لویس میسی کو کال کرتی ہے اور اس سے اسکوٹ والے اسکوٹ کی ہینڈ رائٹنگ کے بارے میں پہنچتی ہے یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے اسکوٹ کے ٹائم لویس کی بیسٹ فرینڈ میسی نے اسکوٹ کو چھین لیا تھا کچھ ٹائم کے بعد اسکوٹ لویس کے آفیس میں آ جاتا ہے یہاں پر لویس اسے دیکھتے ہی حیران ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دیکھنے میں اور اس کے بات کرنے کا طریقہ پورانے اسکوٹ جیسا ہی تھا انٹرویو ختم ہونے کے بعد لویس اسکوٹ سے کہتی ہے چلو ہم کہیں باہر چلتے ہیں جہاں پر میں تمہیں ایونیورسٹی کے باقی کے رولز بھی سمجھا دوں گی اسکوٹ کے ہاں بولنے کے بعد لویس اسکوٹ کو لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے جہاں پر اسکوٹ اس سے کہتا ہے میں تمہاری پینٹنگ بنانا چاہتا ہوں اس کے بعد وہ لویس کو سیڈیوز کرنے لگتا ہے پھر ان دونوں کے اندر کی گرمی بھڑک جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے کپڑے اتار کر رومانس کرنے لگتے ہیں لویس اس ٹائم کو بہت انجوئے کرتی ہے کیونکہ اس کی سونی گفہ میں آج کسی نے اپنا گھوڑا دوڑایا تھا کام ختم کرنے کے بعد اسکوٹ اپنی موم کو کال کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے میرا انٹرویو ختم ہو چکا ہے میں جلدی ہی گھر واپس آ جاؤں گا لویس اسکوٹ سے کہتی ہے مجھے پرامس کرو کہ کل رات مجھے پھر سے ملو گے اس کے بعد اسکوٹ شاور لینے کے لیے چلا جاتا ہے اور لویس باپس اپنے آفیس چلی جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لویس کافی خوش ہوتی ہے جسے دیکھ کر کسی کو بھی لویس پر شک ہونے لگتا کہ شاید لویس کسی لڑکے کو ڈیٹ کر رہی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لویس اور پیٹر شام کو ایک ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تب ہی پیٹر ڈرنکس کے نسے میں لویس کو بتاتا ہے اسے ایک بیماری ہے جسے دور کرنے کے لیے وہ الگ الگ لڑکیوں کے قریب آتا ہے اور وہ یہ تب سے کرتا ہوا آرہا ہے جب سے ان دونوں کی شادی ہوئی تھی یہ سننے کے بعد لویس کافی زیادہ اپسیٹ ہو جاتی ہے اور پیٹر کو اپنے گھر سے باہر نکال دیتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلی شام کو اسکوٹ لویس سے ملنے کے لیے اس کے گھر آتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے لویس کافی اپسیٹ تھی اسکوٹ کے پوچھنے پر لویس اسے اور اپنے ایکس ہزبینٹ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے تب اسکوٹ کہتا ہے پیٹر جھوڑ بول رہا ہے اسے پتا چل گیا ہوگا کہ تم کسی لڑکے کو ڈیٹ کر رہی ہو اور اب تمہیں باپس اپنے پاس لانا چاہتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ دونوں ڈینر کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں وہاں سے باپس گھر آنے کے بعد لویس اسکوٹ کو اسکوٹ کو اپنے سکول والے بائی فرینڈ کے بارے میں بتاتی ہے لیکن وہ یہاں پر اسکوٹ کو بائی فرینڈ کا نام نہیں بتاتی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسکوٹ لویس کو اپنی باہوں میں بھر کر اس کے کپڑے اتارتا ہے اور لویس کی ٹانگوں کے بیچ اپنا مو ڈال دیتا ہے جس کے بعد لویس کے نیچے والے ہوتوں سے پانی نکلنے لگتا ہے اور پھر اسکوٹ اپنا آجار ڈال کر لویس کو پوری طرح ٹھنڈا کر دیتا ہے پھر یہ سو جاتے ہیں جب اگلی صبح لویس اٹھتی ہے تب وہ دیکھتی اسکوٹ وہاں سے جا چکا تھا اس کے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں لویس اپنی موم کے گھر جاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے پیٹر نے مجھے دھوکا دیا ہے لویس اس کے بارے میں اپنے بھائی سیمی سے بھی بات کرتی ہے کیونکہ وہ پیٹر کا کافی اچھا دوست ہے سیمی لویس کی بات سن کر کہتا ہے پر میسی لویس سے کہتی ہے تم نے مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا لویس سمجھ نہیں پاتی تب میسی کہتی ہے میرا مطلب ہے اسکوٹ کے بارے میں تب لویس کہتی ہے ہاں لیکن وہ اسکوٹ نہیں ہے میسی کہتی ہے نہیں مجھے ایسا لگتا ہے اسکوٹ کا پنرجنم ہوا ہے کیونکہ اس کی آواز بالکل اسکوٹ جیسی ہے لویس کہتی ہے یہ سب تمہیں کیسے پتا تب میسی کہتی ہے جب میں نے تمہارے گھر پر کال کیا تھا تب اس نے ہی کال اٹھایا تھا جہاں پر میری پہلی بار اسکورٹ سے بات ہوئی ایک پل کے لیے مجھے ایسا لگا شاید اسکورٹ دوبارہ جندہ ہو گیا ہے میسی لویس سے کہتی ہے میں اسکورٹ سے مل بھی چکی ہوں اور وہ تمہارے بیارے میں کافی سوال پونچ رہا تھا لویس میسی سے پونچتی ہے تم نے اسے اسکول کے اسکورٹ کے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا میسی کہتی ہے نہیں میں نے اسے اسکول والے اسکورٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا یہاں پر لویس میسی سے کافی جیلس فیل کر رہی تھی کیونکہ اس نے پہلے بھی اسکورٹ کو اس سے چھین لیا تھا اور وہ ایک بار پھر بیسا ہی کر رہی ہے پھر لویس گصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اور کہتی ہے اب میں اسکورٹ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسکورٹ پہلے سے ہی لویس کا انتظار کر رہا تھا لویس کے پوچھنے پر اسکورٹ کہتا ہے میسی نے مجھے کال کیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ تم مجھ سے کوئی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتی ہو اس کے بعد لویس اسکورٹ کو اسکول والے اسکورٹ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے کہ وہ تمہارے ہی جیسا تھا اور تمہاری حرکتیں اور بات کرنا بلکل اس کے ہی جیسا ہے اس کے بعد اسکورٹ لویس سے پوچھتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں وہی لڑکا ہوں جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا جس سے سن کر لویس اسکورٹ پر کافی زیادہ گصہ کر دی ہے اور اس کے بعد اسکورٹ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلی صبح اسکورٹ لویس کے گھر آتا ہے جہاں پر وہ پیٹر کو دیکھتا ہے اور لویس پر بہت زیادہ گصہ کرتا ہے پیٹر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تب لویس پیٹر کو وہاں سے جانے کے لیے بولتی ہے اس کے بعد اسکورٹ لویس سے کہتا ہے میں تمہاری وجہ سے پوری رات سو نہیں پایا اور تم یہاں پر آرام سے اپنے ایکس ہجبینٹ کے ساتھ انجوئے کر رہی ہو جس سے سن کر لویس کہتی ہے کل رات ہمارے بیچ کچھ نہیں ہوا اس کے بعد اسکورٹ کہتا ہے تم مجھ سے بریک اپ کرنا چاہتی ہو اور سچ تو یہ ہے تم مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی تم مجھ سے نہیں مجھ میں دکھنے والے اپنے اولڈ بائی فرینٹ کی سیڈوں سے پیار کرتی ہو اور میرا نام اسکورٹ نہیں ہے بلکہ فرانسز اسکورٹ ہے لیکن سبھی لوگ مجھے اسکورٹ بلاتے ہیں اور تم سے پریشان ہو کر کل رات میں میسی کے پاس چلا گیا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لویس میسی کے پاس جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کل رات تمہارے اور سکورٹ کے بیچ کیا ہوا میسی اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہیں لائف کو کامپلیکٹ بنانے کی جگہ اسے انجوائے کرنا چاہیے اور اس کے بعد لویس پوری طرح چینج ہو جاتی ہے اور کافی خوش رہنے لگتی ہے پھر وہ پیٹر سے کہتی ہے ہم دونوں کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تمہیں اسے ایکسیپٹ کرنا ہوگا اس کے بعد وہ اسکورٹ سے مل کر اسے اس کا جوائننگ لائٹر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے یونیورسٹی نے تمہارے کام کو دیکھتے ہوئے یہ دیا ہے اس کے بعد لاسٹ ٹینج میں یہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اور اپنے ریلیشنشپ کو کنٹینیو رکھتے ہیں اسی کے ساتھ مو بھی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کر دیجے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں